بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماشر قاسم آپ سب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ گلے کا ڈزائن ہے اس کی میں آج آپ کو مکمل کٹنگ اور سٹیکنگ سمجھاؤں گا کمیز کے سائٹ سے جو بارٹر نکلتا اس بارٹر کا یہ گلہ تیار کیا ہوا ویورز ویڈیو پوری دیکھئے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بارٹر ڈیڑھ انچ تیار کریں گے بلیک بلیک چیزتا شو ہوگا صرف ویورز یہ ہمارا سیدھا بکرم یہ ہمارا آڑا بکرم لمبائی میں آڑے رخ بکرم لیں گے ڈیڑھ انچ تیار کریں گے تو دو ستر دباؤ ہوگا یعنی کہ پونے دو انچ بکرم کٹنگ کریں گے یہ میں نے پونے دو انچ پر نشان لگا لیا دو انچ سے دو ستر کام پر اسی طرح پونے دو پر میں نشان باقی لگا لوں گا نشان لگا کے اب میں کٹنگ کر لوں گا ویورز یہ پٹییں ہمیں اٹھارہ انچ لمبائی میں چاہیے ہوں گی باقی بعد میں کٹنگ ہو جائیں گی یہ دیکھیں اٹھارہ انچ تک میں نے پٹی رکھ لیئے اٹھارہ اٹھارہ انچ کی دو پٹییں کٹنگ کر لیں گے ویورز اب ان پٹیوں کو بورڈر کے اوپر چپکا لیں گے بورڈر کا جو بلیک بلیک والا حصہ صرف وہ شو کریں گے بکرم کی پٹییں چپکا کے بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے ایک سائٹ سے کٹنگ کر لینا ایک سائٹ سے ایک پیر دباؤ چھوڑ لینا یہ ہمارا کپڑا یہ سیدھا کپڑا یہ آڑا کپڑا یہ پٹی کے نکے لگائیں گے یہ بھی آڑے رکھ لیں گے کپڑا اب اس طرح سے رکھ کے یہ سلائی لگا لیں گے بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے آپ نے سلائی لگا لینی یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح دوسرے پیس کی سلائی لگا لیں گے اب پٹی کر کے پریس کر لیں گے یہ دونوں پیس میں نے پریس کر لیے یہ دیکھیں اب ادھر سلائی لگائیں گے ایک بلکل ساتھ اسی طرح دوسری پر سلائی لگا لیں گے یہ ہماری سلائییں کمپلیٹ ہو گی اب بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے ایک پیر کا دباؤ صرف چھوڑیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری پٹییں اس طرح سے آپ نے جوڑ لینی ہے پھولوں کا روح برابر کرنا پھول برابر کرنے کے بعد دونوں سائیڈوں سے کٹنگ کر لینی ہے یہ لیس ہماری یہ لیس پٹیوں کے نیچے لگا لیں گے اس طرح سے ویورز جو میری بہنے چینل پر نئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیس چینل کو سابسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نیہاد نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹر سکین آپ کو مل سکیں ویورز یہ بکرم ہمارا یہ گلے کے اندر لگے گا پٹیوں کے نیچے والی جگہ پر یہ آپ نے رف کپڑے کے اوپر چپکا لینا جو گلے کے اندر لگے گا یہ داس انچیز کی لیندھ ہے نو انچوڑائی میں ہے یہ اب اس کو کپڑے کے ساتھ پلٹی کر لیں گے ویورز یہ اگر آپ نے بکرم نہیں لگانا تو آپ بکرم کے بغیر بھی کپڑا لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پلٹی کر لی ہے لاب اندر کی طرف بٹھا کے پریس کر لیں گے اب اس کا میں سینٹر کر کے اس طرح سے کریس بٹھا لوں گا یہ سینٹر ہو گیا یہ ہماری ایک پٹی جو ہم نے تیار کی تھی یہ سینٹر یہ پٹی آگئی ہماری اسی طرح یہ ہماری دوسری پٹی آگئی اب یہ پٹییں رکھ کے گلے کا سائد پورا کر لیں گے یہ ہمارا گلے کا سائد سات انچ میں نے کٹنگ کیا ساڑھے چھے ہمارا تیار آئے گا اسی طرح دوسری سائد یہ سات انچ میں نے کٹنگ کر لیا دونوں پٹییں اوپر سے ایکسٹرا دباؤ کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا سینٹر ہے ساڑھے چار سینٹر سے ہے سوا دو ایک سائد کا سوا دو ایک سائد کا اب یہ نشان لگا لیں گے اسی طرح دوسری پٹی کی دوسری سائد پر نشان لگا لیں گے ایک گلے کا نشان ہو گیا یہ نشان ہو گیا اب نشان لگانے کے بعد اس طرح سے یہ نشان کے ساتھ نشان رکھ کے لگا لیں گے ویورز اگر آپ پنے وغیرہ لگانا چاہتے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہو کومن پن کے ساتھ اٹیچ کر لیں بعد میں سلائی لگا لیں میں اسی طرح لگا لوں گا یہ دیکھئے جو نشان لگایا تھے وہ نشان ملاتے جانا آپ نے یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی اب اس طرح سے یہ لائن سیدھی کر لیں گے نیچے سے یعنی شان لگا کے یہ لائن سیدھی ہو گئی ایکسٹرا دباؤ کٹنگ کر لیں گے صرف ایک پیر کا دباؤ چھوڑنا آپ نے جو گلہ بھریں گے اس کے لئے یہ ہمارا بھرنے کے لئے تیار ہو گیا اب اس کا سینٹر کر لیں گے یہ دیکھے اس طرح سے ملا لیں یہ برابر ہیں دونوں فیڑیں یہ ہمارا کمید کا سینٹر ہو گیا اب اوپر سے ساڑے تین پر نشان لگائیں گے یعنی کہ ساتھ ہمارا اس کا ہاف ساڑے تین ساڑے تین پر نشان لگا کے یہ پٹی جو تیار کی اس طرح سے رکھ کے سینٹر دیکھ لیں یہ سینٹر کے ساتھ سینٹر ملا کے اس طرح سے نشان لگا لیں گے لمبی سائیڈ پر اور چھوڑی سائیڈ پر اس طرح نشان لگ گئے نشان لگانے کے بعد پونہ انچ آپ نے اندر نشان لگا لیں جو باہر نشان لگایا اس نشان سے پونہ انچ اندر نشان لگا لیں گے اس طرح نیچے سے اوپر کو یہ پونہ انچ نشان لگ گئے یہ میں قریب سے دکھا دیتا ہوں گا آپ کو یہ نشان ہمارے آگے یہ دیکھیں میں گلہ رکھ کے ایک بارت بارت سنگا دوں گا آپ کو یہ دیکھیں اس طرح یہ گلہ رکھ کے آپ نے باہر باہر سارے نشان لگا لیں یہ نشان لگانے کے بعد اس نشان سے پونہ انچ آپ نے اندر نشان لگانا دونوں سائیڈوں سے یہ نشان لگانے کے بعد یہ کٹنگ کر لیں گے اب اس کو بردیں گے یہ نیچے سے میں شروع کروں گا نیچے سے تین چار انچ اوپر سے میں نے شروع کیا یہ سلائی کے اوپر سلائی آئے گی اس طرح اب ادھر گم آکے نیچے کمید والی سائیڈ پر کٹ لگا لیں گے یہ کمید کو کٹ لگا دیا میں نے اسی طرح دوسری ڈوک پہ آکے سوئی اندر ہی رہنے دینی آپ نے ایک نیچے کمید کو کٹ لگا لیں گے ایک کٹ لگا آکے پھر گم آ لیں گے جو ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا نہیں ہے یہ ہماری ایک سیڈ کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح دوسری سیڈ پہ سلائی لگا لیں گے جیتو ویورز اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری اوپر سلائی ہو جاتی اس میں یہ دوسری سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ برابر ہے بالکل ہر چیز آپ اس کو پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد میں آپ کو سائز چیک کروا دیتا ہوں یہ میں ساڑھے چھے تیار کیا ہے یہ ساڑھے چھے تیار کیا ساتھ کٹنگ کیا تھا اسی طرح یہ ساڑھے چھے ہمارا سیکس اینڈ ہاف اوپر سے ساتھ نہیں رکھا تھا سینٹر سے ساڑھے چار لیجی اویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس کینل کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ